السلام علیکم دوستو دس is ڈاکٹر یامین بوچا اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لائف لیسنز لرنڈ فروم آصف علی آصف علی کی لائف سے ہم کیا لیسنز لے سکتے ہیں دیکھیں پچھلے دو تین دن جو گزرے ہیں اس میں نیوزیلینڈ کا میچ ہوا اور اس کے ساتھ افغانستان کا میچ ہوا دونوں میچز میں پاکستان بہت بلی طرح فز گیا تھا لیکن آصف علی آیا اور آصف علی نے نیوزیلینڈ میں بھی تین شکے مارے ہیں نیوزیلینڈ کے سامنے اور پھر افغانستان کے سامنے بھی چار شکے مارے ہیں اور دونوں میچز سے پاکستان کو جو مشکل نہ فزے ہوئے تھے اس سے نکال دیا آصف علی شروع میں بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار تھے جب سٹارٹ میں سکرائٹ سیلیکشن ہوئی تھی تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اگینسٹ ہیں میں بھی اس کی فیور میں نہیں تھا میں یہ کہتا تھا آصف علی کو کیوں لے لیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سب کے کرٹیسزم کو انہوں نے غلط ثابت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کھیلا اور ابھی ہر زبان پر یہی ہے آصف علی آصف علی اور آصف علی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن ہیلتھ کے سب سے پارٹیکلر پارٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ مینٹل ایلنیس ہماری جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی ٹراما کا شکار لازمی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں یا ہماری لائف میں ایسے ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم اس گم کو لے کر اس صدمے کو لے کر اپنی ہیلتھ بھی کمپروائز کر لیتے ہیں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی چیز میں نہیں رہتا ہے اور ہم اسی طرح اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آصف علی کے ہم بات کریں آصف علی کے لائف میں بھی ایک ٹریجڈی ہوئی تھی ایک ٹراما ہوا تھا آصف علی انگلینڈ کے خلاف میچ کھلنے گئے ہوئے تھے اس وقت سیریز چل رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ کپ کا اسکوائٹ بھی فائنل ہوا تھا اس میں بھی آصف علی کا نام تھا لیکن اس دوران ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی دو سال کی ان کی بیٹی تھی جو بہت شدید بیمار ہو گئی اور اس کے لیے وہ چلے گئے دوبارہ واپس آگئے انگلینڈ کے میچ کو چھوڑ کر انگلینڈ کی سیریز کو چھوڑ کر اور پھر وہ اپنی بچی کی بیماری ہے اسی کے حوالے سے تھوڑے سے افسیٹ بھی رہے ٹھیک ہے اور جب پتا چلا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ اسٹیج فور کینسر ہے وہ اسٹیج فور کینسر کے لیے انہوں نے اس کو یوے سے بھیجا حلاج کے لیے لیکن وہاں پر بھی وہ زندگی اور موت کے درمیان لڑتی رہی اور پھر زندگی کی بازی ہار گئی اللہ بگ اس بچی کو جنت میں جو ہے وہ جگہ دے اور ان کو اپنے والدین کے لیے بکشش کا ذریعہ بنا ہے تو ایک لائف ٹراما آ گیا آجسف علی کے لائف میں ایک ٹراما آ گیا اس ٹراما کی وجہ سے دو سال جو ہے وہ آجسف علی بہت زیادہ اپسٹ رہے بہت زیادہ ابھی بھی گم ہوگا لازمی ہے لیکن اس ٹراما کو انہوں نے اس ٹراما کو لے کر وہ نہیں بیٹ گئے اس گم کو لے کر وہ نہیں بیٹ گئے بلکہ انہوں نے کیا کیا اس ٹراما کو تھوڑا سا اس میں جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹراما کے بعد ایک ڈسตر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرامیٹک کسٹریس ڈس نگی میں نہیں گئے بلکہ انہوں نے پوزیٹیو لیا چیزوں کو اور پھر اس کے بعد ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوزلینڈ کے خلاف کتنا اچھا کھیلے اور پھر اس کے بعد افغانستان کے خلاف بہت ہی پہترین قسم کیننگ دے دی اور ہمیں پاکستان کو نمبر ون پہ بھی لے آئے جتنی بھی آئی سیزی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی رینکنگ چل رہی ہیں اس میں ہمارے گروپ پہ پاکستان نمبر ون پہ ہے اور تینوں میچز پاکستان جیتا ہے تری آوٹ آف تری میچز پاکستان جیتا ہے اور یہ بہت اچھا فورمیٹ کھیل آئے ہیں اور بہت اچھا آسیف علی جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے لیسن لینے چاہیے کہ ٹروماز آتے ہیں لیکن ان ٹروماز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے ان ٹروماز سے کس طرح لڑنا ہے اور کس طرح ہمیں اس ٹروماز سے باہر نکلنا ہے اور اپنی باڈی کو پوزیٹیولی لے کے جانا ہے اور اچھی لائف گزارنی ہے اچھی زندگی گزارنی ہے اور بہت سارے گولز جو ہمارے رہ گئے ہیں کسی ٹروماز کی وجہ سے ان کو اچھیو کر کے دکھانا ہے اور خود کو پوزیٹیولی لائف کی طرف لے کر جانا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں السلام علیکم موسیقی